کعویہ کی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ تین سال پہلے ان کی چار دن کی یہ پریم کہانی ہمیشہ کے لیے جدائی بن کر رہ گئی جہاں بچہ ان دونوں نے کھویا اور کعویہ کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں تھوڑی بہت تو آگے بڑھ گئی ہے گم تو ہے ان کے سینے میں لیکن اپنی مسکرہت کے پیچھے وہ گم چھپاتی ہیں اور یہی جینے کا انہوں نے نیا سری کا سیکھ لیا ہے لیکن دوسری طرف یہاں کعویہ کی ہی طرح بیہیو کرنے لگ گئے ہیں ادیراج اور وہ یہاں پر بہت بڑی بیماری سے بھی جوج رہے ہیں اور اس کا کھلا سا یہاں کعویہ کے سامنے اب الکہ بھاوی کرنے والی ہیں جہاں ہم نے آپ کے سامنے کچھ سمیں پہلے ایک سین کا ذکر کیا تھا جہاں پر چھت سے کودری کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی یہاں پر ادیراج اور وہ اس لئے تھا کیونکہ ادیراج کو آئے دن کوئی نہ کوئی انزائٹی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر اس انزائٹی سے دور کرنا کا کام یہاں پر صرف گھر کے جونئر اومی کر سکتے ہیں جہاں بچپن سے ہی اومی کو یہاں پر اپنے بیٹے کے اپنے بچے کی طرح ہی پارا ہے یہاں ادیراج نے اور ادیراج کا بچہ کھو جانے کا جو درد ہے وہ کہیں نہ کہیں اومی کو پالنے میں دور ہوا ہے اور یہ ساری باتیں اب یہاں پر الکہ بتانے والی ہیں تب جب آنے والے دنوں میں آپ سبھی دیکھیں گے کہ آمنہ سامنا کرے گی کافیا اور یہاں پر ادیراج جیہاں دونوں کے بیچ میں ایک دھرنا پردشن کے بیچ ملاقات ہوئی ہے جیہاں نہ صرف ادیراج کی پارٹی بلکہ ادیراج کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ گڑ بڑ چل رہا ہے پارٹی کی طرف سے لیکن کافیا بینا یہاں پر ادیراج کی کچھ پاس کچھ بیماری جانے یہ ساری چیزیں کریں گے لیکن آنے والے دنوں میں ادیراج کا بار بار کافیا سے ملک ادیراج کو درد دے گا اور اب الکہ یہ ساری باتیں بتائے گی کہ اسے بار بار پینک اٹیک آ رہے ہیں تمہاری وجہ سے تم اسے بار بار ملاقات کریں تمہیں نہیں پتا کافیا جب تم اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی نا تو یہاں پر جونئر اومی کی سہاری ہی وہ جیا ہے اسے ہی اپنا بچہ مان کر جیا ہے